اس وقت اممہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی میں نے جلدی سے دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹول رکھا اور اس کے اوپر چڑھ کر دوسرے گھر میں کود گئی مجھے اندازہ تھا کہ اممہ کو واپس آتے ہوئے دیر ہو جائے گی یوں بھی اممہ باتوں کی بہت شوقین تھی اور جب بھی وہ سیدہ خالہ کے گھر جاتی تھی تو باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کی سیدہ خالہ سے بہت بدی تھی دونوں کی کافی سالوں سے دوستی تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر بات شروع کرتی تو بیچ میں شام ہو جاتی تھی مگر ان دونوں کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی اسے لیے میں اتمنان سے اس گھر میں کود گئی تھی سامنے ہی امرودوں کا درخت تھا کچھے امرود دیکھ کر میرے موں میں پانی آ گیا تھا میں کافی دن سے اس گھر میں اممہ کی وجہ سے نہیں آ پائی تھی اور اب جب میں نے اپنی من پسند چیز کو اپنے سامنے دیکھا تو پھر میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھی تھی میں بھاگتے ہوئے اس درخت کے پاس گئی اور جیسے ہی امرود کو توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ دیکھ کر میں حق تک رہ گئی کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا وہ مجھے ڈپٹنے والے انداز میں بولا کہ کسی کے گھر سے چوری چھپے چیز اٹھانا بہت ہی زیادہ غلط بات ہے کیا آپ کو کسی نے اخلاقیات نہیں سکھائیں اس کی بات سن کر میرا دماغ کھوم گیا تھا میں اسے کھری کھری سنانے لگی وہ ہوتا کون تھا جو مجھ پر اپنی اخلاقیات کا درست چھار رہا تھا وہ بھی اس گھر میں آنے والا ایک قرائے دار تھا اور وہ مجھ پر روب تو ایسے جمع رہا تھا جیسے اسی گھر کا مالک ہو میں نے اس کا بلکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ صاف نظر آ رہا تھا تب ہی مجھے دیوار کے پار امی کی آواز زنائی دی وہ سٹول پر کھڑے ہو کر مجھے گھر بلا رہی تھی اب جب انہوں نے مجھے اس اجنبی کے ساتھ وہاں پر کھڑے دیکھا تو امی کے ماتھے پر غصے سے ول پڑ گئے تھے یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی مجھے امی کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ غصے میں بلکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری خیر نہیں ہے پھر میں دیوار پھلانگ کر جب اپنے گھر واپس پہنچی تو امہ نے میرے وہ لدتے لیے کہ اللہ کی پناہ امہ کی باتیں سن سن کر میں زمین میں گڑی جا رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں بلکل بھی حیاء نہیں آئی اس گھر میں ایک غیر محرم مرد کی موجودگی میں دیوار پھلانگ کر جاتے ہوئے اگر محلے کا کوئی شخص تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیتا تو جانتی ہو کیا ہوتا تمہیں تو بلکل بھی خیال نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں اپنی بوڑی ماں کا احساس ہے میں بیوہ عورت محنت مزدوری کر کے اس گھر کا خرچہ چلاوں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کروں یا اب میں یہاں پر بیٹھ کر تمہاری رکھوالی بھی کرتی رہوں کہ تم کہاں جاتی ہو اور کیا کرتی ہو جب تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ تم نے اس گھر میں نہیں جانا تو تم کیوں گئی امہ نے آج بے عزتی کی حد ہی کر دی تھی میں روتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی بعد میں امہ کو بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا بعد میں انہوں نے میری پسند کا کھانا بنایا اور مجھ سے اپنے رویے کی معذرت بھی کی مگر ان کے لفظوں کا وہ اثر زائل نہیں ہو سکتا تھا میں نے بھی خود کو ساری زندگی سیند سیند کر رکھا تھا میں نے کبھی کسی کو اپنے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور ایسے میں مجھے اپنی حفاظت خود کرنی تھی خود کو دوسروں کی نظروں سے اور ان کی زبانوں سے بچانا تھا اسی لیے میں محتاط ہو کر رہتی تھی مگر میری ذات میں ابھی تک بچپنا موجود تھا جس کی وجہ سے امی کو اکثر خدشات ستاتے رہتے تھے حد ہی کرتی تھی مانتی ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھے اس گھر میں جانے سے منع کر رہی تھی دراصل یہ گھر کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا مالک مکان یہ گھر چھوڑ کر باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد کبھی کبار ہی وہ یہاں پر آتے جاتے تھے اس مکان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں مشہور تھی کہ یہاں پر جتنے بھی قرائدار آئے تھے وہ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہاں سے بھاگ گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے اور وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیتے تھے جس کی وجہ سے قرائدار یہاں سے بھاگ جاتے تھے پھر اس کے بارے میں جب دور دور تک باتیں مشہور ہو گئیں تو لوگوں نے یہ گھر قرائے پر لینا ہی چھوڑ دیا تھا میں اور امی اس گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے مگر شکر کہ ہمیں کبھی بھی کسی نے تنگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں کبھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا میں اکثر دوپہر کے وقت کیریان اور امروت وغیرہ توڑنے کے لیے اس گھر میں چلی جایا کرتی تھی کیونکہ یہاں پر سہن میں بہت زیادہ درخ لگے ہوئے تھے جو سب کے سب میرے من پسند پھلوں کے تھے امی کے منع کرنے کے باوجود میں وہاں سے پھل توڑ کر لاتی تھی امی مجھے ہلکا پھلکا ڈانٹ دیا کرتی تھی اور ان کے خدشات کی وجہ یہی تھی کہ جو انہوں نے باتیں سن رکھی تھی انہیں بھی لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی چیز مجھ پر عاشق ہو جائے اور میرے لیے مسئلہ بن جائے اور میں امی کے تمام خدشات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی میں یوں بھی ان کی باتوں کو چھٹکیوں میں اڑا دیا کرتی تھی پھل توڑنے کے لیے آ جایا کرتی تھی ابھی پچھلے دنوں امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک نوجوان لڑکا کرائے دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے اور اب تمہارا اس گھر میں جانا مناسب نہیں لگتا اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچے گا جانتی بھی ہو کہ ہم دونوں ماں بیٹی یہاں پر اکیلی رہتی ہیں اور کسی کو بھی کوئی بات کرنے کے لیے موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ویسے بھی لوگ پر کا کوہ بنا لیتے ہیں اور جہاں پر اکیلی لڑکی اکیلی عورت ہو تو محلے والوں کی اس پر ہی نظر رہتی ہے اس لیے اپنی اور میری عزت کا خیال رکھنا امی کو میں نے یقین دہانی کروا دی تھی کہ میں یہاں پر نہیں جاؤں گی اور ان کی موجودگی میں تو میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں گئی تھی اور آج میں نے سوچا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے پہلے میں ڈھیر ساری کیریان اور امرود توڑ کر لے آؤں گی جیسے ہی میں دیوار کود کر گئی تو امی تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر واپس آ گئی تھی امی کو فوراں سے پتا چل گیا کہ میں اس گھر میں گئی ہوں اسی لیے آج انہوں نے مجھے بہت پوری طرح سے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر جب وہ رو رو کر اپنی مجبوری بیان کرنے لگی تو میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور انہیں کہنے لگی کہ آج کے بعد آپ میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گی آپ جانتی ہیں کہ میں کیسی ہوں آپ کو مجھ پر نہ سہی اپنی تربیت پر تو اعتماد ہونا چاہیے اپنے خون پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی مجھے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے انتقام لے کر رہوں گی اب میں اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی وہ ہر وقت گھر میں ہی رہتا تھا نہ جانے وہ کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتا تھا میں نے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے شروع کر دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی مشکوک قسم کا انسان تھا سارا دن وہ گھر کے اندر غصہ نہ جانے کیا کرتا رہتا تھا اس کے گھر سے مختلف کھانے کی خوشبویں آتی رہتی تھی جن کی وجہ سے مجھ میں بھی بھوک جاگ اٹھتی تھی اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے پاس بھی یہ سب مزے مزے کی چیزیں موجود ہوں مگر ایسا تو میں صرف خواب میں ہی سوچ سکتی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا گزارہ ابو کی پینشن سے ہو رہا تھا اور تھوڑا بہت امی بھی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے ہماری گزر بسر ہو رہی تھی ہمیں کتنے دن گزر جاتے تھے اچھا کھانا کھائے ہوئے اب جب بھی میں چھت پر کپڑے پھیلانے کیلئے جاتی تھی تو مجھے وہ شخص کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے نظر آتا تھا میری نظریں ان درختوں کی جانب اٹھ جاتی تھی جہاں پر کیریان اور امرود مجھے اپنی جانب کھینچنے لگتے تھے اور پھر میں خود کو بہت مشکل سے روکتی تھی اس دن میں نے اسے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اس وقت امہ بھی فوت کی پر گئی ہوئی تھی اور اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ امہ دیر سے واپس آئیں گی آج تو میں نے دروازہ بھی اندر سے بند کیا ہوا تھا اگر امہ آتی تو مجھے اندازہ ہو جاتا یوں مجھے امہ سے چوری چھپے اس گھر میں جاتے ہوئے ڈر تو لگ رہا تھا مگر میں دل ہی دل میں اس بات کی خود کو تسلی دے رہی تھی کہ میں کسی غلط ارادے سے وہاں پر نہیں جا رہی میں بس یہ پھل ہی تو کھانا چاہتی ہوں جب ہی میں سٹول پر چڑھ کر اس دیوار سے کود کر گھر میں داخل ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں نے کیریوں کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ پھر سے کسی نے پکڑ لیا اب اس ہاتھ میں سختی تھی جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی ابھی تو میں نے اسے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا اور اب ایک دم وہ واپس کیسے آ گیا میں حیران پریشان تھی وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں میں نے منع بھی کیا ہے کہ کسی کے گھر سے کچھ نہیں چراتے مگر تمہیں شاید میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو تم ایسا کر رہی ہو لگتا ہے مجھے تمہاری امہ سے شکایت کرنی پڑے گی اس نے پھر سے میری خوب بیزتی کی تھی اور میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گی میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی جو یہ ساری زندگی یاد رکھے گا اب میں صبح و صفائی کرنے کے بعد کورا کرکٹ دیوار کے اس پار پھینک دیا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جب میں چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے جاتی تو اس کے آنگن میں پتھر پھینک دیا کرتی تھی اس دن میں چھت پر کپڑے رال رہی تھی جب وہ سہن میں کھڑا تھا میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے بازو کا نشانہ لیا اس پتھر کا لگنا ہی تھا کہ اس نے مجھے خونخار نظروں سے کھورا اس کی نظروں میں اس قدر وحشت تھی کہ ایک پل کو میں ڈر گئی تھی فوراں سے میں پیچھے کی جانے پلٹی اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اممہ سے میری شکایت نہ کر دے مگر صد شکر کہ اس نے اممہ سے میری کسی قسم کی شکایت نہیں کی تھی کچھ دن تک تو میں نے اپنی ان سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا مگر میں پھر سے اپنے اسی پرانے مشغلے میں مصروف ہو گئی تھی میں روزانہ ہی اس کے گھر میں کھوڑا پھینک دیا کرتی تھی اور چھت سے پتھر اٹھا کر بھی اس کے گھر میں پھینک دی تھی کبھی اس پر پانی پھینک دیا کرتی تھی اور جب کبھی اس کے دھلے ہوئے کپڑے مجھے تار پر نظر آتے تو میں ان پر گندگی پھیلا دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے وہ کپڑے دوبارہ سے دھونے پڑتے تھے یہ سب کر کے مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا جو اس نے میری بیزتی کی تھی جو اس نے مجھے اپنے لفظوں سے نشتر چب ہوئے تھے اس کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ میں اسے ایسی تکلیف پہنچاؤں کہ جب تک وہ زندہ رہے اسے وہ سب یاد رہے میں عموماً انتقامی کاروائی کرنے والوں میں سے نہیں تھی میں درگزر کرنے والوں میں سے تھی اور معاف کرنا مجھے پسند تھا مگر اس لڑکے نے میرا بہت دل دکھایا تھا آج تک کسی مرد کی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی اور اس نے مجھے ایک چھوٹی سی بات پر بے عزت کر کے رکھ دیا اس دن میں چھت کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے ساتھ والی چھت سے کھانے کی خوشبو آنے لگی یہ خوشبو بہت تیز تھی جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی جب میں نے چھت سے ذرا سا جھاک کر دیکھا تو سامنے ہی کھانے کی ٹرے پڑی تھی جس میں سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی یہ دیکھ کر مجھے خود پر سے کنٹرول کھو گیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے ہمارے گھر میں دال پک رہی تھی اور دال کھا کھا کر میرا جی بھر گیا تھا اب جب میں نے سامنے بریانی کی پلیٹ دیکھی تو میں نے فورد سے اس پلیٹ کو اٹھا لیا تھا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ تو چھوٹی سی بات پر مجھے خوب سناتا تھا اب اس نے یہ کھانا یقیناً اپنے لیے رکھا تھا اور اگر وہ مجھے دیکھ لے گا تو کہیں وہ میری امہ سے شکایت نہ لگا دے مگر اس وقت اچھا کھانا کھانے کی میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی جب ہی میں اس بات کو بھول گئی اور میں تیز تیز کھانا کھا رہی تھی جیسے ہی میں کھانا کھا چکی تب ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح غصے اور تیش کے بجائے میرے لیے ہمدردی تھی اسے دیکھ کر میں ڈر گئی فوراں سے وہ پلیٹ میں نے اپنی جگہ پر واپس رکھتی تھی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آ گئی تھی اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ امہ سے میری شکایت نہ کر دے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر جب زور زور سے دستک ہونے لگی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور تب ہی جب امی نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا اب تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ امہ سے میری شکایت نہ لگا دے اور امہ میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کر دی تب ہی امہ نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر گھر میں آ گئی جتنی دیر وہ امہ کے ساتھ موجود رہا میں اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح پھرتی رہی تھی اور پھر اس کے جانے کے بعد جب میں ڈرتے ڈرتے امہ کے پاس آئی تو ان کے سامنے بریانی کی دو پلیٹے پڑی ہوئی تھی امہ کہنے لگی کہ یہ پڑوسی لڑکا بریانی دے کر گیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے آج ضرورت سے زیادہ اپنے لئے کھانا بنا لیا تھا اور یہ کھانا بچ گیا تو اس وجہ سے وہ محلے میں بانٹنے کے لیے آ گیا اور یہ بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے امہ کو میری یہ بات نہیں بتائی تھی ورنہ امہ اس وقت میری کلاس لے رہی ہوتی امہ ان دنوں بہت پریشان نظر آنے لگی تھی ہر وقت وہ الجھی الجھی رہتی اور آج جب میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی کتنے دنوں سے پتی ختم ہو چکی تھی اور امہ کو جب میں یہ بات کہتی تو امہ گہری سانس لے کر خاموش ہو جاتی آج بھی امہ کو میں نے جب یہ بات بتائی تو وہ چپ کی چپ رہ گئی کافی دیر تک میں اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ دکان سے پتی لے کر آئیں مگر جب وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں تو میں امہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور انہیں کہنے لگی کیا بات ہے گھر میں تقریباً تمام راشن ختم ہونے کو آ گیا ہے اور آج تو دس تاریخ بھی ہو گئی ہے آپ ابھی تک پیسے نکلوانے کے لیے نہیں گئیں امہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی دراصل پچھلے دو ماہ سے تمہارے اببہ کی پینشن نہیں آ رہی اور میں گھر کا گزارہ ادھر ادھر سے ادھار مانگ کر کر رہی ہوں اب تو مجھے ادھار ملنے کی بھی امید نہیں ہے اور اس وقت تو میرے پاس بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تمہیں بتاؤ کہ میں کیا کروں یہ سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی مگر کیوں امہ اببہ کی پینشن تو ہمیں ہر مہینے ملتی ہے اور اس بار پینشن کیوں نہیں آ رہی تب وہ کہنے لگیں کہ اللہ ہی جانے کی کیا معاملہ ہے ہم غریبوں کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے کوئی ہم غریبوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہم کس طرح سے گزارہ کر رہی ہیں امہ کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر روپڑی میں یہ حسرت و بھری زندگی گزار گزار کر تھک چکی تھی مگر خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم از کم دو وقت عزت سے کھانا تو مل جاتا تھا اور اب وہ بھی نہیں رہا تھا پھر کچھ سوچ کر میں نے امی کو کہا کہ مجھے کام کاج کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ اس طرح سے تو اب ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا امہ مجھے کہنے لگیں کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی تم نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دے سکتی اگر تم چاہو تو گھر میں بیٹھ کر میرے ساتھ سلائی کا کام کر سکتی ہو مگر میں تمہیں کسی فیکٹری میں کسی کارخانے میں کام نہیں کرنے دوں گی مجھے سلائی کرنے سے ہمیشہ سے نفرت تھی کبھی بھی مجھے یہ کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا مگر اب امہ کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی اور اب مجبوری بھی آن پڑی تھی اس لیے میں نے امہ کو کہا کہ آپ مجھے بھی سلائی سکھا دیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کر لوں ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی دروازے پر دستک ہوئی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی وہ امہ کی پرانی گاہت تھی اور ہمیشہ امہ سے ہی کپڑے سلائی کروایا کرتی تھی آج کتنے ٹائم کے بعد یہاں پر آئی تو امہ کو یاد آیا کہ وہ اس سے اپنی سلائی کی اجرت لینا بھول چکی تھی تب ہی وہ معذرت کرتے ہوئے پیسے امہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات میں علج کر رہ گئی تھی میں بھول گئی کہ آپ کی امانت میرے پاس پڑی ہے یہ پیسے دیکھ کر میرا اور امہ کا سانس میں سانس آیا تھا اور پھر امہ ضرورت کی کچھ چیزیں گھر میں لے آئی تھی اب کچھ دن تو ہمارا گزارہ ہو سکتا تھا مگر اس کے بعد کیا ہونا تھا مستقبل ہمارے سامنے سوال یا نشان بن کر کھڑا ہو چکا تھا اب میں دل لگا کر امہ سے سلائی سیکھنے لگی تھی اور چند دنوں میں ہی جب میں نے اس کام کو دل لگا کر سیکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام تو بہت ہی زیادہ آسان تھا اور امہ بھی خوش تھی کہ میں اب ان کی بات ماننے پر تیار ہو گئی تھی شام کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی جب امہ نے دروازہ کھولا تو وہی پڑوسی لڑکا دروازے پر کھڑا تھا اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا اور پھر اپنا رویہ یاد آتے ہی مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا وہ شخص اچھا تھا جو اس نے امہ سے میری شکایت نہیں کی تھی ورنہ اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک وہ مجھے کتنا بے عزت کر چکا ہوتا میں دل سے اس کی اچھائی کی قائل ہو چکی تھی آج بھی اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹری تھی اور وہ کہنے لگا کہ آج میں نے ختم شریف دلوایا تھا اسی لیے میں یہ کھانا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اب اکثر ہی ہر دوسرے دیسرے دن وہ کبھی کھانا تو کبھی فروٹ لے کر ہمارے گھر میں آ جاتا اور ساتھ ساتھ وہ پورے محلے میں بھی یہ چیزیں بانٹا کرتا تھا آہستہ آہستہ وہ محلے کی گھروں میں آنے جانے لگا تھا لوگ بھی اب اس کی اچھائی اور نیک سیرتی کے قائل ہو گئے تھے اور میں بھی اب دل ہی دل میں اس سے متاثر ہونے لگی تھی مگر میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ نہ جانے آخر وہ کام کیا کرتا ہے سارا دن تو وہ گھر میں رہتا تھا تو اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور اب اممہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی کچھ دنوں میں ہی میں کپڑے سلائی کرنے میں تاک ہو گئی تھی اور اب تو گھر میں راشن بھی تقریباً بالکل ختم ہو چکا تھا اس سے پہلے اممہ کے پاس جو بھی کپڑے سلائی کے لیے آتے تھے تو اممہ کچھ کپڑے واپس بھیجوا دیا کرتی تھی مگر اب چونکہ میں بھی سلائی کرنے لگی تھی تو اممہ سوچ رہی تھی کہ زیادہ سارا کام مل جائے تو وہ کام میں کر لوں گی یہاں پر بھی وہی پڑوسی ہمارے کام آیا تھا اس دن وہ دھیر سارے کپڑوں کا شاپر اٹھا کر ہمارے گھر میں آیا اور اممہ سے جب اس نے سلائی کی بابت سوال کیا تو اممہ نے میرے بارے میں بتایا کہ میری بیٹی سلائی کرتی ہے اس نے وہ تمام کپڑے ہمیں دیئے اور ساتھ میں اس نے ایڈوانس میں پیسے بھی دے دیئے تھے اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ کپڑے پسند آ گئے تو وہ ہم سے اور بھی سلائی کروائیں گے یہ کپڑے اس کے خاندان کی عورتوں کے تھے جب ان کپڑوں کو میں نے دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ بے تہاشا قیمتی لباس تھے اور اتنے قیمتی کپڑے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے تھے میں دل ہی دل میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش میرے پاس بھی ایسا لباس ہو اور اگر میں ایسے کپڑے پہنوں تو میں پہن کر کیسی لگوں گی یہی سوچ کر جب میں نے ان میں سے ایک جوڑا سلائی کیا تو اس کو پہن کر جب آئینے کے سامنے دیکھا تو خود کو میں پہچان ہی نہیں سکی میں کسی افسرہ کی مانت لگ رہی تھی یہ سرخ رنگ کی میکسی تھی جس پر گولڈن نگینوں کا کام ہوا تھا یہ لباس بہت ہی زیادہ قیمتی تھا اور مجھ پر بہت اٹھ رہا تھا میں خود کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی تب ہی میرے کان میں سرگوشی سنائی دی کہ تم تو اس رنگ میں اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہیں دیکھ کر یہ گمان گزر رہا ہے کہ شاید یہ رنگ بھنا ہی تمہارے لیے ہے یہ سرگوشی سن کر میں بوکھلا گئی تھی سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا مگر سوال یہ تھا کہ یہ سرگوشی کی آواز کس کی تھی کون تھا جو ابھی یہاں پر موجود تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں حقہ بکہ رہ گئی تھی اب دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا تب ہی امہ کمرے میں آئیں تو انہوں نے مجھے یہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور مجھے کہنے لگیں کہ یہ کسی کی امانت ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر انہیں پتا چل جائے کہ تم نے یہ کپڑے ان کے حوالے کرنے سے پہلے خود پہن کر ان کو جھوٹا کر دیا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی اگر تم ہر گاہک کے ساتھ ایسا ہی کرتی رہی تو پھر تو تم گئی کام سے میں نے فوراں سے وہ لباس اتارا اور اپنے کپڑے پہن کر باقی کے کپڑے بھی سلائی کرنے لگی تھی امہ ان پیسوں سے گھر کا تمام راشن لے آئی تھی اور پھر بھی ان میں سے کچھ پیسے بچ گئے تھے امہ خوش تھی کہ اس پڑوسی کی وجہ سے ہمارے کچھ دن آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ کپڑے لے کر گیا تو تھوڑے دن کے بعد وہ پھر اس سے بھی بڑا کپڑوں کا شاپر لے کر آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو یہ کام بہت پسند آیا ہے اور اب وہ ہم سے ہی کپڑے سے لائی کروائیں گے اس دن میں اور امہ بہت خوش تھے کیونکہ یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہمیں ملا تھا مزید کچھ ٹائم گزرا تو امہ کے ساتھ میں ایک بوتیک میں جا کر وہاں سے بھی آرڈرز لینے لگی اور پھر امہ کے مشورے پر ہی میں نے گھر میں چند لڑکیوں کو بھی سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے رکھ لیا تھا اس سب کے دوران میں اپنی ذات کو کہیں بھول بیٹھی تھی خود کو کہیں فراموش کر چکی تھی اپنا خیال رکھنا اپنے کھانے پینے کا صحت کا یہ سب کچھ میں بھول چکی تھی مجھ پہ بس ہر وقت کمانے کی دھن سوار ہو چکی تھی میں چاہتی تھی کہ ہمارا جلد سے جلد اپنا گھر بن جائے اور اس قرائے کے گھر سے ہماری جان چھٹ جائے مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا تھا تو وہ مجھے گھر بھی ضرور دے گا میری اور امہ کی عبادتیں بھی طویل ہو گئی تھی اور دعائیں بھی طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی دوسری جانب وہ لڑکا اب ہمارے گھر میں اکثر آنے جانے لگا تھا اسے تو گویا ایک فرد کسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی امہ بھی اسے بہت پسند کرنے لگی تھی اور اب تو وہ باہر کے اکثر کام نمٹالیا کرتا تھا اس کی وجہ سے امہ کو بہت سہولت ہو گئی تھی امہ اسے رشک سے دیکھتے ہوئے اکثر سوچتی کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو مجھے بھی اس بات کا آسرہ ہوتا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ موجود ہے جو سرد و گرم میں ہمارے لئے سائبان بن جائے گا تب ہی وہ امہ کو مسکراتے ہوئے کہتا کہ میں بھی تو آپ کے بیٹے جیسا ہوں تو پھر آپ مجھ سے اتنی غیریت کیوں بھرتی ہیں تب امہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے دیتی تھی پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے اس دن میں رات کو کمیز کا کام مکمل کر رہی تھی مگر بار بار میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی مجھے نیند کے جھونکے ستا رہے تھے اور صوبہ ہوتے ہی میں نے کپڑے واپس کرنے تھے اگر میں سو جاتی تو پھر میں صوبہ صویرے کبھی بھی یہ کپڑے سلائی نہیں کر سکتی تھی مگر نیند بھی بہت بری طرح سے مجھ پر حاوی ہو رہی تھی میرے لیے مزید جاگنا محال ہو گیا تھا تب ہی میں اپنی بستر پر لیٹ گئی مگر نیند کے دوران بھی کپڑے سلائی کرنے کا بھوت میرے سر پر ہی سوار رہا تھا اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ صوبہ اگر وقت پر میری آنکھ نہ کھولی تو نہ جانے میں یہ سوٹ وقت پر دے بھی سکوں گی یا نہیں اور یہی سب سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی صوبہ جب میری آنکھ کھولی تو کافی حد تک دن چڑھایا تھا یہ دیکھ کر میں سٹ پٹا کر رہ گئی امہ سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے صوبہ صوبہ کیوں نہیں اٹھایا میں نے کام کرنا تھا ابھی وہ باجی آ جائے گی اور کپڑے اٹھا کر لے جائے گی امہ کہنے لگی کہ ہاں تو وہ آ کر کپڑے لے کر جا چکی ہے امہ کی بات سن کر میرا موں کھولے کا کھولا رہ گیا تب میں نے انہیں کہا کہ میں نے کپڑے مکمل کرنے تھے وہ ایسے کیسے اٹھا کر لے گئی کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا امہ کہنے لگی کپڑے تو مکمل تھے اور اسے تو تمہاری سلائی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور وہ تو ان کے پیسے بھی باقی کپڑوں سے زیادہ دے کر گئی ہے امہ کی بات سن کر میرا موں کھولے کا کھولا رہ گیا تھا میں نے خود وہ کمیز رات کو ادھوری چھوڑ دی تھی تو وہ مکمل کیسے ہوئی کس نے کی میں جانتی تھی کہ امہ سچ کہہ رہی تھی میرے علاوہ گھر میں صرف امہ موجود تھی اور اگر میں نے اور امہ نے وہ کپڑے سلائی نہیں کیے تو پھر کس نے کیے تھے اور اس کے بعد تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا میرے ادھور کام خود بخود مکمل ہو جاتے تھے اور اس قدر نفاست سے مکمل ہوتے تھے کہ میرا حیرت سے موں کھولے کا کھولا رہ جاتا تھا اس کے علاوہ مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا آس پاس تیز خوشبو مجھے محسوس ہونے لگتی تھی کبھی کوئی ہوا کی جھونکے کی طرح مجھے چھو کر گزر جاتا اور جب میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا اس رات کا وقت تھا آج بھی میں اپنا کام کر رہی تھی اور اس وقت میرا چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا آج دن کو میں سو گئی تھی اسی لیے مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنا کام مکمل کر لوں تب ہی کام کرنے کے دوران ہی میرا چائے پینے کا دل چاہنے لگا تھا اس کے ساتھ ساتھ میرا دل چاہ رہا تھا اس تھنڈے موسم میں چائے کے ساتھ اگر گرم گرم پکوڑے مل جائیں تو کیا ہی بات ہے ابھی میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ باہر سے پکوڑوں کی مزے دار خوشبو آنے لگی میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی پھر جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو کچن کی لائٹ آن تھی میں کچن میں پہنچی تو امہ سامنے موجود تھی ایک چولے پر انہوں نے چائے رکھی ہوئی تھی اور دوسرے پر پکوڑے تل رہی تھی یہ دیکھ کر میں ان سے لپٹ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ اب تو آپ میرے دل کی بات بغیر میرے کہے جاننے لگی ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس وقت میرا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے امہ نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی کہ بس مجھے تمہارے دل کی خبر ہو جاتی ہے جب میں کمرے میں آنے کے بعد چائے کے ساتھ پکوڑے کھانے لگی تو میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ ایسا منفرد ذائقہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں چکا تھا آج سے پہلے امہ نے اتنے مزے کے پکوڑے نہیں بنائے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے اتنی مزے دار چائے بنائی تھی اس چائے میں بادام اور مختلف ڈرائی فروٹس موجود تھے اور میں حیرت اور مزے سے یہ چائے پی رہی تھی اس وقت امہ سو رہی تھی ورنہ میں ابھی انہیں جگہ کر چائے اور پکوڑوں کی ریسپی پوچھ لیتی میں نے یہ بات صبح پر ڈال دی تھی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی آدھی رات کے وقت آدھی رات کے قریب جا کر مجھے نیند آئی تھی صبح جب میں اٹھی تو گھر میں کام کرنے والی لڑکیاں آنا شروع ہو گئی تھی اور ان کی موجودگی میں مجھے امہ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملا تھا شام کو جب امہ سے میں نے رات کی بات کا ذکر کیا تو وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو تم رات کو میں ایسی سوئی کہ دوبارہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی مجھے لگتا ہے شاید تم نیند میں تھی امہ میری بات سن کر کھل کھلا کر ہس پڑی تھی اور میں حیرت کا بد بنی رہ گئی تھی میں نے حقیقتاً وہ پکوڑے کھائے تھے چائے پی تھی اور امہ سے بات بھی کی تھی اگر وہ امہ نہیں تھی تو پھر کون تھا میرے وجود میں جیسے شرارے دوڑ گئے تھے میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا میں امہ کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی ورنہ وہ مجھ سے زیادہ ڈر جاتی یہ کچھ دن بعد کی بات ہے کہ ہمارے دور پہر کے رشتہ داروں میں فوت کی ہو گئی تھی امہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں پر جانا پڑا امہ کا وہاں پر رات گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ میں گھر میں اکیلی ہو جاتی ہوں اور اکیلے میں میں ڈر جاتی ہوں اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کے وہ حق میں نہیں تھی تب ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم اپنے پاس ایک دو لڑکیوں کو روک لینا جب تک میں واپس نہ آؤ تو تم انہیں جانے نہ دینا یوں بھی جوان جہان لڑکی کا گھر میں اکیلے رہنا غیر مناسب ہے شام کے قریب آسمان پر گہرے سیاہ بادل آ گئے تھے جنہوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور بارش خوب زوروں سے برسنے لگی تھی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ اس موسم میں نجانے ٹریفک بھی چل رہی ہوگی یا نہیں اور امہ کیسے گھر آئیں گی تب ہی وہ لڑکیاں بھی کہنے لگیں کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے اگر ہم ٹائم پر گھر نہیں پہنچے تو ابو غصہ کریں گے اور وہ ہمیں پھر یہاں سے کام کرنے سے اٹھوا دیں گے ان لڑکیوں کی بھی اپنی مجبوری تھی اور جب ان کی امہ ان کو لینے کے لیے آ گئی تو پھر مجبوراً مجھے انہیں جانے دینا پڑا تھا اب گھر میں میں اکیلی رہ گئی تھی گھر کا سرناٹا مجھے کارٹ کھانے کو دور رہا تھا پہلی بار میں تنہائی میں اس گھر میں اکیلی تھی اور مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں موسم کے تیور دیکھ رہی تھی جو بہت زیادہ خطرناک تھے اور بارش تو ایک پل بھی رکنے کو تیار نہیں تھی میں سوچ رہی تھی اگر بارش رک جائے تو میں کسی محلے کی عورت کو اپنے پاس روک لوں گی اور جب تک امہ نہیں آتی تو میں انہیں اپنے پاس رہنے کے لیے مجبور کر دوں گی مگر بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب تو رات کا اندھیرہ بھی ہر طرف پھیلنے لگا تھا اور میرا خوف کے مارے پورا حال ہو گیا تھا تب ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے امہ کھڑی تھی انہیں دیکھ کر میں ان سے لپٹ گئی اور کہنے لگی شکر ہے آپ آج آ گئیں ورنہ اگر آپ آج نہ آتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا میں تو خوف سے مر جاتی امہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں آ گئی تھی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ امہ کا لباس بلکل صاف سترا تھا بارش میں بھیگنے کے باوجود بھی ان کا لباس بلکل بھی نہیں بھیگا تھا جبکہ میں کمرے سے سہن کے دروازے تک جاتے ہوئے بارش میں اچھی خاصی بھیگ گئی تھی اسی وجہ سے مجھے اپنے کپڑے تک بدلنے پڑے تھے مگر امہ اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی اس وقت ان کا لباس بلکل خوشک تھا اور میں پھر امہ کے لیے چائے بنا کر لے آئی جانتی تھی کہ جب کبھی وہ بارش میں بھیگ جاتی تھی تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی مگر امہ نے چائے پینے سے صاف انکار کر دیا کہنے لگی کہ میں تھک گئی ہوں میں سونا چاہتی ہوں امہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی میں نے امہ سے فوتکی والے گھر کی بابت سوال کیا مگر امہ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی امہ کی گھر آنے کے بعد میں مطمئن ہو گئی تھی میں اس وقت کھانا بنا کر جب کمرے میں آئی تو امہ نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا میں نے اکیلے ہی کھانا کھایا تب ہی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو امہ مجھے عجیب بے تاثر انداز میں گھورے جا رہی تھی ان کی آنکھیں مسلسل میرے چہرے پر جمع ہوئی تھی اور وہ پلکیں جھپکائے بینا مجھے دیکھ رہی تھی میرے دیکھنے پر وہ مسکرا دی اور آنکھیں موند کر لیٹ گئیں آج امہ کا رویہ نہ جانے کیوں مجھے معمول سے مختلف لگ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میری امہ نہیں بلکہ کوئی اجنبی عورت ہے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے باتیں کروں اپنے دل کے تمام خواہشات کا ان سے ذکر کروں مگر ایک وہ تھی کہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی تب ہی میرے موبائل پر بیل سنائی دی جب میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو یہ انجانہ نمبر تھا جیسے ہی میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے مجھے جو بات سنائی دی گئی اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے دوسری جانب امہ تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آج میں گھر پر نہیں آ سکتی آج بارش کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جام ہو گیا ہے اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے گھر پر چھوڑ کر جائے تم گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر لو اور اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لو اگر کوئی محلے کی عورت تمہارے پاس رکتی ہے تو اس کو اپنے پاس روک لو یہ بات سن کر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی تھی جو امہ کے روپ میں میرے سامنے چار پائی پر لیٹھی ہوئی تھی تب ہی اس عورت نے بھی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اسے دیکھ کر میرے مو سے ڈری ڈری آواز نکلی کہ تم کون ہو اور اس وقت یہاں پہ کیا کر رہی ہو میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگی جیسے ہی وہ میرے پاس آئی تو میرے مو سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی تھی اور اس سے زیادہ میرا ذہن دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تھا میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی تھی جب مجھے ہوش آیا تو دن چڑھایا تھا میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور جب ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میں خود بھی صحیح سلامت تھی باہر اس وقت دھوپ چمک رہی تھی اور موسم بلکل صاف شفاف ہو گیا تھا رات والا واقعہ پوری جوزیات کے ساتھ مجھے یاد آ گیا تو میرے پھر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں جی جان سے کام کر رہ گئی تھی تب ہی امہ بھی گھر آ گئی تو وہ میری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئی انہیں بہت سے خدشات ستانے لگے وہ رات کے حوالے سے مجھ سے سوال کرنے لگی تب میں نے انہیں ٹال دیا تھا انہیں یہ بات نہیں بتائی تھی میں جانتی تھی کہ جب وہ یہ سنیں گی تو پریشان ہو جائیں گی مگر اس واقعہ کا مجھ پر بہت بری طرح سے اثر ہوا تھا اب میں اکیلا رہنے سے ڈرنے لگی تھی اور جب امہ کہیں جاتی تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی تھی دن کے وقت بھی اب میں اکیلی گھر پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی امہ میری اس عادت سے بہت پریشان تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ آخر مجھے کچھ تو بتاؤ اس دن آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تم اتنا ڈر گئی ہو مگر میں امہ کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اگر ان کو یہ بات بتاتی تو بھی انہوں نے میری بات کا یقین ہی نہیں کرنا تھا میرے خوف میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اس دن پھر سے دور پار کے رشتہ داروں میں فوت کی ہو گئی تھی آج دوپہر کا وقت تھا اور آج بھی میں گھر پہ اکیلی تھی آج اتوار کی وجہ سے ان لڑکیوں کو چھٹی تھی جب امہ نے گھر سے باہر جانے کی بات کی تو میں زور زور سے رونا شروع ہو گئی اور انہیں کہنے لگی کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی امہ کہنے لگی کہ میں دو تین گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی تم فکر مت کرو میں سیدہ کو تمہارے پاس جاتے ہوئے چھوڑ جاؤں گی تب میں نے امہ سے وعدہ لیا کہ وہ سیدہ خالہ کو ضرور گھر پر بھیجیں گی ورنہ میں اکیلی نہیں رہوں گی امہ کی ہدایت پر میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے اچھے سے بند کر لیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک کھونے رگی میں سمجھی کہ سیدہ خالہ میرے پاس آ گئی ہے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا پڑوسی کھڑا تھا اتنے ٹائم کے بعد میری اس کے ساتھ پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی اور اسے یوں اپنے روبرو دیکھ کر میں ہچکچا گئی وہ مجھ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا مگر امہ کی غیر موجود کی میں میں اسے گھر میں کیسے لا سکتی تھی جب یہی بات میں نے اسے کہی تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ سے بس چند باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے میرا بات کرنا ضروری ہے اس کی بات سن کر میں قدر حیران رہ گئی اور پھر دروازہ اس کے لیے میں نے کھولا چھوڑ دیا تھا احتیاطاً میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا اسے لے کر کمرے میں آ گئی تھی یہ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا تھا اسے شاید میری احتیاط پسندی اچھی لگی تھی اور پھر میں اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی تھی میں منتظر تھی کہ وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کرے اور میں پھر گھر کا دروازہ بند کر لوں میں نہیں چاہتی تھی کہ محلے کا کوئی شخص اسے یہاں پر میرے ساتھ دیکھے اور وہ میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بات واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس دن میرا مقصد تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا میں بس تمہارا خیال رکھنے کیلئے آیا تھا مجھے اندازہ تھا کہ تم اکیلی ہو اور ان محلے کی کچھ لوگ ہیں جو تم پر بری نظر رکھتے ہیں اسی لیے میں وہاں پر آ گیا تھا کیونکہ اس دن وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ تم گھر میں اکیلی ہو اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں اتنی جلدی میری حقیقت پتا چل جائے گی اس کی بات سن کر میرا موں کھلے کا کھولا رہ گیا وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی جب یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں ایک جنزادہ ہوں اور اس گھر میں چند ضروری کام نپٹانے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں کچھ دنوں تک میری واپسی ہے اس دن میں ہی تمہارے گھر میں تمہاری امی کے روپ میں آیا تھا اور میرا مقصد تمہیں ڈرانا یا خوف زدہ کرنا نہیں تھا بلکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا اسی لیے میں تمہاری امی کا روپ اپنا کر یہاں پر آیا تھا یہ سب سن کر میری آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ گئی مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو میں سن رہی تھی وہ سچ تھا میرے چہرے پر چھائی بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے یہ سچ ہے کہ شروع میں مجھے تم پر غصہ آیا تھا تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا مگر پھر اس دن جب میں نے تمہیں یوں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو تب مجھے احساس ہوا کہ جیسی تم نظر آتی ہو ویسی تم ہو نہیں یقیناً تمہاری زندگی میں کوئی ایسی کمیاں ہیں جنہوں نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے اور پھر جب میں نے تمہارے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بہت محرومی بھری زندگی گزار رہی ہو اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا اور اب مجھے خوشی ہے کہ تم کسی قابل ہو چکی ہو اب تم اس قابل ہو کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سر اٹھا کر جی سکتی ہو اور اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتی ہو بات اس کی ٹھیک تھی اس نے میری واقعی ہی میں بہت مدد کی تھی مگر اس کا یہ ست جان کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی مجھے تو کبھی جنات کے وجود پر یقین ہی نہیں آیا تھا اور اب اتنے سالوں سے وہ جن ہمارے پڑوس میں رہ رہا تھا اور ہمارے گھر میں اس کا آنا جانا تھا اور میں اسے ایک نارمل انسان ہی سمجھتی رہی تھی پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا اکثر محلے کے لوگ اس کا ذکر کرتے تھے اممہ بھی اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتی اور کہتی کہ نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا ہے کہ وہ جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا میں اممہ کی بات سن کر ہلکے سے مسکرا دیتی اگر انہیں اس کی حقیقت پتا چلتی تو شاید اممہ کو بھی اس بات پر یقین نہ آتا اور پھر اب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں نے اور اممہ نے ایک اچھے علاقے میں چھوٹا سا گھر لے لیا تھا ہمیں اتمنان تھا کہ یہ گھر ہمارا اپنا تھا اور آس پاس کے لوگ بھی بہت اچھے تھے پھر گھر کے ایک حصے کو میں نے اپنے کاروبار کی شکل دے دی تھی جہاں پر کافی ساری لڑکیاں تھی جو مجھ سے کام سیکھنے کے لیے بھی آتی تھی اور کچھ کاریگر لڑکیاں میں نے کام کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی بہت کم وقت میں میں نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی اور اممہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اب میرے لیے فکر مند بھی تھی کہ کل کو نہ جانے مجھے کیسے لوگ ملے اور میں اممہ کو تسلی دے دیتی تھی کہ ہم نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو آئندہ ہمیں بھی اچھے لوگی ملیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا